نبی علیہ السلام اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا رش بڑھ گیا مسجد میں ظاہرہ مزا آ رہا تھا اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے تو نبی علیہ السلام فجر کے وقت پھر باہر نکلے اور آپ فرمایا کہ مجھے تمہارے موجودگی کا پتہ تھا لیکن میں جان بوچ کے باہر نہیں نکلا کیونکہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کو نماز اتنی پسند نہ آئے کہ وہ تم پہ فرض ہی کر دے اور تم پھر اس کا خیال ہی نہ رکھ سکو تو امت پہ شفقت یہی ہے کہ یہ فرض نہ ہو اور پھر ایک طریقے اندر بخاری کے الفاظ ہیں آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے اسی حدیث میں اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو اور وہ جو میں نے پہلی حدیث بیان کی تھی وہ اسی حدیث کا حصہ ہے آپ علیہ السلام فرمایا کہ مرد کا فرض کے سوا باقی جو نفلی نمازیں سب سے عفضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی بہتر نماز ہے یعنی اللہ کے نبی کے پیچھے کوئی فرض نماز کے سوا نفلی نماز پڑھے اور مسجد نبی میں بھی پڑھ رہا ہو تب بھی ان دونوں سے بہتر ہے گھر میں وہ نفلی نماز پڑھے تو ترابی کے نماز نفلی نماز ہے سنت موقعہ کہہ لیں ہیں جو بھی اس کو ساتھ کہنا ہے تو نفلی نماز ہے تو باقی چیزیں تو پھر بالکل چھوٹی رہ جاتی ہیں اگر اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھنے سے مسجد نبی میں پڑھنے سے بہتر ایک مرد کے لیے گھار میں نفلی نماز پڑھنا ہے اور یہ قیام رمضان کی بات ہو رہی ہے ترابی کی تو نبی علیہ السلام نے یہ ترغیب دلائی کہ قیام رمضان گھار میں کیا جائے اس چیز کی آپ علیہ السلام نے ترغیب دلائی اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتا ہے شیعہ کا اس میں پھر بڑا ایکسٹریم موقف ہے وہ تو اسے بدد سمجھتے ہیں اور دوسری طرف سنیوں نے ایک ایکسٹریم رویہ اختیار کیا ہے کہ پبلی کو یہ کہانی کرا دی کہ جو تراوی نہیں پڑتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا اب جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کہان لکھا ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو کبھی کہانی ہے تو یہ کون کہانی کروا گیا صدیوں سے کہہ رہے تھے کہ جی وہ بغلوں میں بترہ کیاتے تھے ابھی بھی کروڑوں وہاں ہم ان کی یہی کہتے ہیں لاکھوں نہیں کروڑوں تو رفریدین ہوتا تھا ہم کہتے ہیں کہان لکھا ہے بیان دی ہے مزہ بھی لوٹ رہے ہیں ان بیانات کا پبلی کو کہانی کروائی ہوئی ہے اور دوسری طرف جب ہم اس کو لے کے آتے ہیں علمی عدالت کے اندر تو مکر جاتے ہیں یہاں پہ بھی انہوں نے یہ کیا ہے تو افضل یہ ہے کہ گھر میں پڑھیں حتیٰ کہ صحیح مزان کروائیں پھر چاند دن بعد حضرت عمر مسجد نبی وہ کہتے ہیں میرے ساتھی مسجد نبی کے ویزرٹ پہ رات کو نکلے تو دیکھا کہ ایک امام عبی ابن کاب ان کو نماز پڑھا رہے ہیں اور باقی سب لوگ ایک امام کے پیچھے کر رہے ہیں تو حضرت عمر بڑے خوش ہوئے اور فرمایا ہے کہ الفاظ ہیں جو اکثر وہ لوگ جوز بھی کرتے ہیں نعمت البدعت حاضی یہ کتنی اچھی بدت ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں کہ یہ اچھی اور بری بدت ہوتی ہے یہ صحیح بخاری میں ٹو زیرو ون زیرو نمبر عدیس ہے یہ مجھے زمانی یاد ہے کیونکہ اس کے اندر بڑے مدنی پھول ہے انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ نماز ہے جو رات کے آخری پیر میں اٹھ کے ادا کی جاتی ہے بس یہ کہ وہاں سے چلے گئے یعنی مراد یہ ہے کہ حضرت عمر وہاں ہی نماز پڑھتے تھے اور یہ جسٹ فزلیٹیٹ کیا حضرت عمر بھی اس کو افضل نہیں سمجھتے تھے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا اس لئے شیعہ کا یہ موقع ہے کہ حضرت عمر نے جو شروع کروایا وہ اس کو بدہ سمجھتے ہیں ان کے طور پر کیا اور خود بھی وہ آپ دیکھ لیں انہوں نے تو نہیں پڑھی وہاں پہ نماز جب آپ یہ کہتے ہیں خود تو کوئی نہیں پڑھی ہے کہتے ہیں یہ دیکھو جی یہ حضرت عمر کو کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ کہتے کچھ تے اور کرتے کچھ صاحب جو انہوں نے کہا انہوں نے وہی کیا ہے انہوں نے کہا اس سے بہتر نماز جو ہے رات کے آخری پیر میں پڑھی جاتی ہے کیونکہ بہاری مسلم میں کہ یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام نے آخری پیر میں اٹھ کے یہ نفلی نمازیں ادا کی ہیں تو حضرت عمر